السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر 697 حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی جو مسلمان آخرت کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے اللہ جل شانہو اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں اور دنیا ظلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے اور جو شخص دنیا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور دنیا میں سے جتنا حصہ مقدر ہو چکا ہے اس سے زیادہ ملتا ہی نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے اے ابن آدم اے آدم کے بیٹے اور بیٹی تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا میں تیرے سینے کو تفکرات سے فکر اور سوچ اور غموں سے خالی کر دوں گا اور تیرے فقر کو ہتا دوں گا ورنہ تیرے دل میں سیکڑوں طرح کے مشاول بھر دوں گا اور تیرا فقر بند نہیں کروں گا یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ارشاد ہے اب ہماری رائی ہے کہ مسلمان ترقی میں اس لیے پیشے ہٹے ہوئے ہیں کہ جو راستہ ترقی کے لیے اختیار کیا جاتا ہے یہ ملانے اس میں رکاوٹے پیدا کر دیتے ہیں یہ علماء رکاوٹے پیدا کر دیتے ہیں آپ ہی ذرا انصاف کے نظر سے ملاحظہ فرمائیے کہ اگر یہ ملانے ایسے ہی لالچی ہیں تو آپ حضرات کی ترقیات ان کے لیے مسررت کا سبب ہوگی کیوں کہ جب ان کے روزی آپ کے ذام میں آپ کے سریعے سے ہے تو جس قدر وساط اور فتوحات آپ پر ہوگی وہ ان کے لیے بھی سبب وساط اور فتوحات ہوں گی مگر یہ یاد رکھنا میرے دوستو کہ علماء جو آپ کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں اس کے رسول کی طرف بلا رہے ہیں یہ غلیمت سمجھو ہر عالم کی قدر کرو یہ اللہ کے اللہ رسول کے باتیں آپ کو بتا رہے ہیں چاہے ایک مسجد کا عام امام ہے لیکن آپ کو تعلیم کر کے اللہ رسول کے بات بتا رہا ہے ان کے قدر کرو اور جو اللہ رسول کے بات بتائیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ جتنی علماء کی ہم قدر کریں گے ان کے باتوں کو سنیں گے یہ سمجھ لو کہ خیر آپ کے گھر میں آ رہی ہے ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک بات کہتے تھے بھرے مجموع کے اندر کہ علماء کا احترام کرو علماء کا احترام کرو علماء کا احترام کرو اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر تم نے علماء کا احترام نہ کیا تو سب سے پہلا عزاد یہ آئے گا کہ تمہارے گھر میں سے اللہ علمِ الہی کو ختم کر دے گا یہ ابباب بار بار فرماتے تھے اور یہی چیز میں مجینہ منورہ سے کہہ رہا ہوں میرے والدی کے بات دقل کر رہا ہوں کہ جتنے علماء ہیں اب وہ علم یہ سمجھ لو کہ بیچارہ بہت یعنی بس مکتب پڑھاتا ہے یعنی کوئی اس کا بڑا درجہ نہیں ہے لمبے چوڑے بیان کرنا اسے آتا نہیں ہے غیر معروف ہے کوئی جانتا نہیں لیکن اللہ رسول کے بات بتاتا ہے آپ اس کے قدر کیجئے اور یہ جو غنیمت سمجھ یہ جو آج موجود ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کل وہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد امام قرطبی کہتے تھے امام قرطبی بہت بڑے مفسر گزریں ہیں تفسیر قرطبی ان کی ہے اسپین میں ہوتے تھے قرطبہ میں وہ کہتے تھے میں تمہیں اللہ رسول کی بات بتا رہا ہوں غنیمت سمجھ لو اور اس پر عمل کرو میرے مرنے کے بعد تمہیں پتا چلے گا کہ اسپین سے کیا ختم ہوا اور قرطبہ سے کیا ختم ہوا چنانچہ جب جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن سے جو اسپین پر حالات آنے شروع ہو گئے اور ہوتے 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 پورے اسپین کے سرزمین اللہ کے اعظام کو ترسنے لگی اس لئے علماء کے قدر کیجئے علماء کا احترام کیجئے اللہ تعالی ہمیں علماء کے قدر کرنے کے توفیق عطا فرمائے اب میرے ساتھ پڑھئے آپ ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب جیسے میں نے اتنا پڑھا جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں ان سب کے برابر اللہ نے مجھے نیکیاں دے دی اور ماں باپ کے لئے دعا بھی ہو گئی آپ بھی پڑھ لیجئے آپ کو فوراں نیکیاں مل جائیں گی بعد میں بات میں مت چھڑنا کہ بعد میں پڑھوں گا بعد میں پڑھوں گا فوراں آپ پڑھ لیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے معنی جانب توفیق عطا فرمائے لذойے فوق took